السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سوال کرنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ میں میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں پھر سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کہا تیری ماں پھر کہا اس کے بعد پھر کہا تیری ماں پھر کہا اس کے بعد پھر چوتھی بار نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو کا تیرا باپ میرے بھائیو اس حدیث سے معلوم ہوا اور جیسا کی علماء نے اس کی توجیہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ ماں کا ذکر کیوں کیا باپ سے پہلے تو کہتے ہیں کہ ایک زندگی میں تین ایسی تکلیفیں ہیں جس سے صرف ماں ہی گزرتی ہے باپ اس میں شریک نہیں ہوتا ہے تین مرحلے ایسے آتے ہیں تین تکلیفیں ایسی تین درد ایسے ہیں کہ جس سے تنہ تنہا ماں کو ہی گزرنا پڑتا ہے اس میں باپ شریک نہیں ہوتا نمبر ایک حمل کے وقت جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت ماں کو جو تکلیف جو درد ہوتی ہے اور خصوصاً آخری ایام میں اس درد میں اس تکلیف میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے نمبر دو بچے کی ولادت کے وقت پیدائش کے وقت ماں کو جو درد جو تکلیف ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ بہت ساری عورتیں موت کے موہ میں جا کر واپس آ جاتی ہیں اتنی تکلیف اور اتنا درد ہوتا ہے تو اس دوسری تکلیف میں بھی باپ شامل نہیں ہوتا ہے شریک نہیں ہوتا ہے ایک تیسری تکلیف مدت رضاعت میں یعنی دودھ پلانے کا جو پیریٹ ہے اور دودھ پلانے کے جو ایام ہیں دن ہیں اس میں بھی ماں کو بڑی دقت بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچے کا رونا ہے رات صویر اس کو دودھ پلانا ہے نہ گرمی نہ بارس کسی بھی طرح کا کوئی بھی موسم چل رہا کوئی بھی وقت ہو ماں کو ہمیشہ اپنے بچے کی فکر رہتی ہے گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے بعد ایک ماں کا جو مقصد زندگی ہوتا ہے وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال اس کو کھلانا اس کو پلانا اس کی پرورش میں ہوتا ہے تو یہ تین تکلیف ایسی ہیں علماء کہتے ہیں جس میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ ماں کا ذکر گیا پھر چوتھے بار باپ کہا میرے بھائیو یاد رکھیں کہ ماں کی ممتہ میں جو محبت ہے جو خلوص ہے جو وفاداری ہے اور جو برتاؤ ہے وہ دنیا کے کسی بھی چیز میں آپ کو نظر نہیں آئے گی دنیا کے کسی بھی چیز میں وہ محبت وہ خلوص وہ وفاداری آپ کو نظر نہیں آئے گی نہیں ملے گی اس بات کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ قیامت یہ کس قدر حولناک ہے کس قدر خطرناک ہے کس قدر اس کی شدت ہوگی اور کیسا اس کا منظر ہوگا کتنا خطرناک کتنا خوفناک منظر ہوگا اللہ رب العزت نے اس کو انسانوں کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہوئے کہا کہ اے انسانوں قیامت کتنا خطرناک ہے قیامت کتنا خوفناک ہے اگر اس کو جاننا چاہتے ہیں تو بس اتنا جان لو قیامت کا دن یہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ایک ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت سے ہلکی کوئی بھی مسئبت دنیا کی ہو مسئبتوں کے پہاڑ سیلاب سمندر طوفان آ جائیں لیکن ایک ماں کو اس کے بچے سے کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی ہے کوئی بھی آزمائش ایک ماں کو اس کے بچے سے دور یا غافل نہیں کر سکتی ہے بڑی سی بڑی مسئبتیں آ جائیں ماں کی محبت کو ختم نہیں کر سکتی ہے ماں کا ایک اپنے بچے کے ساتھ جو برتا ہوتا اس برتا ہوتا کو کم نہیں کر سکتی ہے تو میرے بھائیو یہ ماں کی محبت ہے جسے ہمیں اور آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے اور اپنی ماں کا احترام کرنا چاہیے ان کے حقوق کو عطا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ